پولیوٹ سلو سکرین پیزنٹنگ ایکسیڈرز گوڈز اینڈ کینگز یہ کہانی آج سے تیتی سو سال پرانی ہے اور اسے بائیبل کی ایک سچی کہانی مانا جاتا ہے یہ کہانی ہے عبرانیوں کی جو مشر میں پچھلے چار سو سالوں سے گلام ہے لیکن ان چار سو سالوں میں نہ تو وہ اپنے وطن کو بھولے اور نہ ہی اپنے ایشور کو اور ایشور بھی انہیں نہیں بھولا یہ پچھلی چار پیڈیوں سے مشر میں گلام ہے یہ سب یہاں پر مزدوری کرتے ہیں ان کے لئے بڑے بڑے محل بناتے ہیں مورتیاں بناتے ہیں تاکہ ان کے شہر کو خوبصورت بنا سکیں لیکن ان کی اپنی زندگی بہت دردناک ہے فلم کی شروعات میں یہ دکھاتے ہیں کہ ایک محل ہے جس کا نام ہے مینفیس اور اس کے اندر ایک میٹنگ چل رہی ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہماری سرط پر ایک سینہ کھڑی ہے اور وہ اس لئے کھڑی ہے کہ ہم لوگ ان پر اٹیک کریں گے لیکن اس سے پہلے وہاں پر جو بھوشش کرتا ہوتے ہیں یعنی کہ جو سگن دیکھ کر بتاتے ہیں وہ سگن میں یہ بتاتی ہے کہ اس یود میں ایک سینہ پتی کی جان کو خطرہ ہوگا اور جو سے بچائے گا وہ آگے چل کے راج کرے گا اب یہاں پر دو لوگ ہیں جو راجہ کے بہت خاص ہیں ایک تو رامسیز جو راجہ کا بیٹا ہے اور دوسرا موسیٰ موسیٰ راجہ کی بہن کا بیٹا ہوتا ہے یعنی کہ رامسیز کا قزن حالانکہ راجہ کو موسیٰ سے زیادہ لگاؤ ہے وہ جانتے ہیں کہ موسیٰ زیادہ قابل ہے اب یہ سب یود میں جاتے ہیں اور یود میں ایک پل ایسا آتا ہے جب رامسیز کی جان جانے والی ہوتی ہے اور اس وقت موسیٰ اس کی جان بچا لیتا ہے یود سے آنے کے بعد جب راجہ کو پتا چلتا ہے کہ موسیٰ نے رامسیز کی جان بچائی اور جیسا کی اس عورت نے بھوششوانی کی تھی کہ آنے والے وقت میں وہی راج کرے گا جو اس یود میں سینہ پتی کی جان بچائے گا اور موسیٰ نے سینہ پتی کی جان بچائی تھی راجہ بولتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم بھوششوانیوں اور شگون پر وشواس نہیں کرتے لیکن میں کرتا ہوں لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ تم میرے وارث کیسے بن سکتے ہو کسی عام طریقے سے تو نہیں موسیٰ بولتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے نہیں راجہ بولتا ہے کہ ہاں ابھی تو کوئی طریقہ نظر نہیں آتا دراصل راجہ موسیٰ سے بہت پیار کرتا ہے اور موسیٰ بھی راجہ کی بہت عزت کرتا ہے اس کے بعد ہی دکھاتے کہ راجہ سبھا ہوتی ہے جہاں پر یہ بتایا جاتا کہ پتوم میں جو مزدور ہیں وہ بہت پریشانی کر رہے ہیں راجہ اپنے بیٹے کو بولتا ہے کہ تم جاؤ اور وہاں کا جائز ہے لو لیکن بعد میں موسیٰ رامسیس کو بولتا ہے کہ تم وہاں مجھاؤں میں جاؤں گا وہاں جانا تمہاری شان کے خلاف ہوگا اب جو پھوشی وانی ہوئی تھی اور اس کے حساب سے موسیٰ نے رامسیس کی جان بچائی تھی اس سے رامسیس کے دل میں کہیں نہ کہیں ایک شک پیدا ہو جاتا ہے لیکن اس کا شک ابھی اتنا پکا نہیں ہے اب موسیٰ پتوم جاتا ہے اور وہاں دیکھتا ہے کہ مزدوروں کی جو حالتیں بہت خراب ہیں اور وہاں کا وزیر بولتا ہے کہ یہ کبھی بھی بغاوت کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی تعداد وہاں پر بہت زیادہ ہوتی ہے موسیٰ بولتا ہے کہ ٹھیک ہے میں ان لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ ایک میٹنگ بلاتا ہے جس میں وہ عبرانیوں کے بجرگوں کو بلاتا ہے موسیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ تم لوگ کیا چاہتے ہو وہاں پر ایک آدمی ہوتا ہے جو بجرگ ہوتا ہے وہ بولتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے دیش جائیں جس کا نام ہے کنان موسیٰ بولتا ہے کہ میں وہاں پر گئے ہوں اور وہ بہت ہی خطرناک جگہ ہے وہاں پر جو قبیلے ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہے تم اگر وہاں پر گئے تو واپس نہیں آوگے موسیٰ اس بجرگ آدمی سے پوچھتا ہے کہ تمہارا نام کیا ہے وہ بولتا ہے کہ پہلے تم اپنا نام بتاؤ موسیٰ بولتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ بتاتا ہے کہ میں بیتھیا کا بیٹا ہوں اور میرا نام موسیٰ ہے یہ سننے کے بعد وہاں پر سب لوگ تھوڑا سے خوش ہو جاتے ہیں اور جاتے ہوئے وہ آدمی بتاتا ہے کہ میرا نام نون ہے اس کے بعد موسیٰ کو بولا جاتا ہے کہ آپ سے نون اکیلے میں ملنا چاہتے ہیں اور جب موسیٰ وہاں پر جاتا ہے تو وہی بجرگ آدمی جس کا نام نون ہے وہ موسیٰ کو بولتا ہے کہ تمہیں یہ بتایا گیا کہ تمہیں ایک سینہ پتی کے بیٹے ہو لیکن تمہیں اپنے پتا کا نام نہیں بتا لیکن تم ایک گلام پیدا ہوئے تھے وہ بتاتا ہے کہ جس سال تم پیدا ہوئے تھے اس سال ایک بھوششے وانی ہوئی تھی اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ہمارا مسیحہ پیدا ہوگا اور جب یہ بات راجہ کو پتا چلی تو اس نے اس سال پیدا ہوئے ہر عبرانی بچے کو مروا دیا اور تمہارے ماں باپ تمہیں کسی بھی قیمت پر کھونا نہیں چاہتے تھے اور اسی لئے انہوں نے تمہیں تمہاری بہن کو دے دیا اور تمہاری بہن نے تمہیں ندی میں بھا دیا اس وقت جب فیرون پیرام سے کی بیٹی متھیا ندی میں نہای کر دی تھی اور جب اس نے تمہیں دیکھا تو تمہیں اپنا لیا اور تمہیں محل لے گئی اور تمہاری بہن کو تمہاری دائی بنا دیا لیکن اس نے یہ بات کبھی کسی کو نہیں بتائی موسیٰ بولتا ہے کہ اچھی کہانی تھی وہ اس کی بات تو بالکل وشواس نہیں کرتا اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے پر جب نون یہ کہانی موسیٰ کو سنا رہا ہوتا ہے تو اس کہانی کو دو لوگ اور سن لیتے ہیں وہی دوسری اور یہ دکھاتے کہ راجہ کافی وقت سے بیمار تھا اور اب اس کی مرتی ہو گئی ہے اور اس کی مرتی کے بعد رامسیز راجہ بن چکا ہے اور جن دو آدمیوں نے نون کی ساری باتیں سنی تھی جو اس نے موسیٰ کو بتائی تھی وہ دو آدمی یہ ساری باتیں اپنے وزیر کو بتا دیتے ہیں اور وزیر آکے یہ ساری باتیں رامسیز کو بتا دیتا ہے اب رامسیز کی دماغ میں شک پیدا ہو چکا ہے موسیٰ اب رامسیز کا سلاکار ہے اور موسیٰ اس محل کی اس راجے کی ایک بہتی مہتپون اکائی ہے وہ اسے بٹھاتا ہے اس سے پوچھتا ہے کیا موسیٰ تمہارا بھائی ہے وہ بولتی کہ نہیں رامسیز اپنی تلوار اٹھاتا ہے اور بولتا ہے کہ میں آخری بار پوچھوں گا کیا موسیٰ تمہارا بھائی ہے وہ بولتی کہ نہیں اور رامسیز اس کا ہاتھ کٹنی ہے والا تو کہ موسیٰ بولتا ہے ہاں میں اس کا بھائی ہوں اور یہ کہنے کے بعد موسیٰ کو اس راجے سے نکال دیا جاتا ہے حالانکہ رامسیز کو ابھی بھی یقین نہیں ہے رامسیس سوچتا ہے کہ یہ سب ایک کہانی ہے جھوٹی کہانی ہے لیکن وہ بھی موسیٰ سے چھٹکارہ پانا چاہتا تھا اور اسی لیے وہ اسے اس راجی سے نکال دیتا ہے اور اس راجی سے جانے سے پہلے وہ اپنی ماں بیتھیا سے ملتا ہے اور ساتھ میں میریم بھی ہوتی ہے اور اب اس کی ماں اسے سارا سچ بتاتی ہے وہ کہتے کہ ہاں تم میرے بیٹے نہیں ہو تم مجھے ندی میں ملے تھے اور میریم تمہاری سگی بہن ہے ہم نے یہ بات کبھی کسی کو نہیں بتائی لیکن ابھی بھی موسیٰ کو یقین نہیں ہوتا موسیٰ کہتا کہ یہ نہیں ہو سکتا وہ کہتے کہ سچ یہی ہے اس کے بعد موسیٰ وہاں سے آگے نکل جاتا ہے ایک ایسے بھیڑ میں جہاں پر انسان کا نام و نشان نہیں ہے جہاں پر ہے تو صرف ایک ہی چیز اور وہ ہے موت لیکن موسیٰ وہاں سے آگے نکلتا ہے اور وہ ایک قبیلے میں پہنچتا ہے وہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ کنوہ ہوتا ہے وہاں پر کچھ لڑکیاں پانی بھر رہی ہوتی تب ہی وہاں پر کچھ لوگ آتے جن کے پاس بہت ساری بھیڑ بخریاں ہوتی ہیں اور وہ وہاں پر زبردستی اپنی بخریوں کو پانی پلا رہے ہوتی ہیں تب ہی موسیٰ وہاں پر پانی پینے لگ جاتا ہے وہ بولتے کہ تم ہمارے بعد پانی پینے اور موسیٰ اپنی تلوار سامنے رکھ دیتا ہے جس سے وہ ڈڑ جاتے اور وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اس کے بعد جو وہاں پر لڑکیاں ہوتی ہیں وہ موسیٰ کو اپنے گھر میں کھانے کے لئے آمنتریت کرتے ہیں کیونکہ موسیٰ نے ان لوگوں کو کوئے سے دور بھگایا تھا جو کوئے میں زبردستی اپنی بھیڑ بکریوں کو لاکر پانی پلا رہے تھے اور انہی میں سے ایک لڑکی سے موسیٰ کو پیار ہو جاتا ہے اور موسیٰ وہاں ہی رک جاتا ہے اور کچھ وقت بعد موسیٰ اس لڑکی سے شادی کر لیتا ہے اور شادی کے بعد موسیٰ کا ایک بیٹا بھی ہوتا ہے اب موسیٰ ایک چروہ ہے اور موسیٰ کو آج یہاں پر نو سال بیچ چکے ہیں لیکن موسیٰ کا ایشور پر کوئی وشواس نہیں ہے لیکن اس کی بیوی کو ایشور پر بہت آستا ہے اب موسیٰ کی زندگی دھیرے دھیرے چل رہی ہوتی ہے تب ہی ایک دن تفان آ رہوتا ہے تو اس کی بھیڑ بکریوں ایک پہاڑ پر چلی جاتی ہیں اور وہاں کے لوگ اس پہاڑ کو ایشور کا پہاڑ کہتے ہیں اور جب موسیٰ اپنی بھیڑ بکریوں لینے جاتا ہے تو وہاں پر اوپر سے بہت سارے پتھر اور مٹی گرتے ہیں اور اس کے نیچے موسیٰ تب جاتا ہے اور جب اس کی آنکھیں کھلتی ہیں تو وہاں پر ایک پیڑ ہوتا ہے جو جل رہا ہوتا ہے اور تب ہی موسیٰ کے کانوں میں آواز آتی ہے موشی اور اس کے بعد وہاں پر ایک بچہ آتا ہے دراصل موسیٰ کا جنب کا نام موشی ہوتا ہے وہ بچہ موسیٰ کو بولتا ہے کہ تم اپنے لوگوں کو بھول گئے لیکن اب بھی وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں جاؤ اور مشر جاؤ اپنے لوگوں کا حال دیکھو اور اس کے بعد موسیٰ کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور جب اس کی آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ اپنی بیوی کے سامنے ہوتا ہے موسیٰ کے مطابق وہ بچہ ایشور تھا اور جب وہ اپنی بیوی کو بتاتا ہے تو اس کی بیوی بولتے کہ ایشور بچہ نہیں ہو سکتا موسیٰ اپنی بیوی کو بولتا ہے کیا تم نے ایشور کو دیکھا ہے دیکھا تو بتا وہ کیسا دیکھتا ہے موسیٰ کی بیوی بولتے ہے تم سو جاؤ تم ابھی زخمی ہو کیونکہ موسیٰ بہت زخمی ہوتا ہے اس کے بعد موسیٰ کو اسی بچے کا ایک اور بار آبھاس ہوتا ہے اور اب موسیٰ یہ تیہ کرتا ہے کہ وہ مشر جائے گا اور موسیٰ مشر پہنچ جاتا ہے اور مشر پہنچنے کے بعد وہ اسی بوڑے آدمی سے ملتا ہے جس نے اس کو اس کی زندگی کی حقیقت بتائی ہوتی ہے اور اس بار وہ اپنے بھائی سے بھی ملتا ہے اس کے بعد موسیٰ رات کو چپکے سے رامسیز کے اسطبل میں گھش جاتا ہے اور رامسیز کو لگتا ہے کہ باہر کوئی ہے اور جب وہ باہر آتا ہے تو موسیٰ اس کی گردن پر تلوار رکھ دیتا ہے رامسیز موسیٰ کو بولتا کہ تم زندہ ہو مجھے دیکھ کر اچھا لگا موسیٰ بولتا کہ اسی لئے تم نے مجھے مارنے کے لئے دو ہتیاروں کو بھیجاتا دراصل جب موسیٰ بیگڑ میں ہوتا ہے تب اسے مارنے کے لئے دو ہتیارے آتے ہیں رامسیز بولتا کہ میں نے نہیں میری ماں نے بھیجاؤ گا موسیٰ بولتا کہ انہیں توش مت دوں وہ کہتا ہے کہ یہاں کے حالت پہلے سے بھی بتر ہو گئے گلاموں کی حالت بہت خراب ہیں رامسیز بولتا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے موسیس بولتا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اگر وہ محنت کرتے ہیں تو ان کو ان کی محنت کے بدلے پیسے ملنے چاہیے نہیں تو تم ان کو آزاد کر دو رامسیس بولتا کہ یہ جانوروں کی طرح ہیں اور اگر ہم انہیں آزاد کر بھی دیں تو انہیں زندگی جینے کا طریقہ نہیں آتا اور تمہیں بھی ان لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے موسیس بولتا کہ میں ان لوگوں کی باتوں میں نہیں آرہا رامسیس بولتا پھر کس کی موسیٰ بولتا کہ ایشور کی اور یہ کہہ کر موسیٰ وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد یہ دکھاتے کہ رامسیز کے محل میں ایک میٹنگ بیٹھتی ہے جس میں رامسیز بولتا ہے کہ موسیٰ نے میرے گردن پر تلوار رکھی تھی اور اس نے گلاموں کو آزاد کرنے کی بات رکھی یعنی کہ اس نے مجھے دھمکی دی ہے اب اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے موسیٰ کو مار دو اب رامسیز کے لوگ موسیٰ کا پتہ جس بھی پریوار سے پوچھتے ہیں اور وہ پریوار اس کا پتہ نہیں بتاتا تو سرعام اس پورے پریوار کو فانسی لگا دی جاتی ہے وہیں دوسری طرف یہ دکھاتے کہ موسیٰ اب مشر میں گلاموں کے ساتھ اپنی ایک سینہ بنا رہا ہے وہ ان کو گھر سواری سکھاتا ہے ان کو تیر اندازی سکھاتا ہے انہیں ہتھیار چلانا سکھاتا ہے تاکہ وہ یہاں پر اپنی ایک سینہ بنا سکے اور تھوڑی وقت بعد موسیٰ کی اپنی ایک سینہ تیار ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ مشر کے جو رہنے والے ان کو ہم پریشان کریں گے ان کے کھانے کے سمان کو جلا دیتے ہیں ان کی ناؤں کو جلا دیتے ہیں اور کچھ لوگوں کے گھروں کو جلا دیتے ہیں تاکہ وہ لوگ رامسیز کو مجبور کر دیں کہ وہ گلاموں کو آزاد کر دیں اب ایک دن موسیٰ کے سامنے وہی بچہ آتا ہے جو اسے ایشور کے پہاڑ پر ملا تھا جسے موسیٰ ایشور کہتا ہے وہ بلتا ہے کہ تم کہاں تھی وہ بچہ بولتا ہے کہ میں تمہیں ہارتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور جس طرح کی لڑائی تم لڑ رہے ہو اس لڑائی میں تمہیں کئی سالوں لگ جائیں گے شاید ایک پیڑی لگ جائے موسیٰ بولتا ہے کہ میں ایک پیڑی لڑنے کے لئے تیار ہوں وہ بچہ بولتا ہے کہ شاید میں نہیں اب تم کچھ نہیں کروگے بس تم دیکھتے جاؤ جب موسیٰ اس بچے سے بات کر رہا ہوتا ہے تب ہی دور سے ایک آدمی دیکھتا ہے کہ موسیٰ کسی سے بات کر رہا ہے لیکن سامنے کوئی بھی نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ بچہ ایشور ہوتا ہے اور اگلے دن مشر کی ندی میں بڑے بڑے مغرمچ آ جاتے ہیں اور ان کی ندیوں میں جو نہ ہوتی ہے ان میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ مغرمچ ان سب لوگوں کو مار دیتے ہیں اور ندی کی ساری مچلیاں مر جاتی ہیں اور ندی میں اب پانی کی جگہ کھون بے رہے اور جب وہاں کی فصلوں کو پانی نہیں ملا تو وہاں کی پوری فصلیں خراب ہو گئیں اور اس کے بعد یہ دکھاتے ہیں کہ اس پورے راجی میں پورے مشر میں مہنڈکوں کا آتنگ فیل جاتا ہے یعنی کہ پورے مشر میں مہنڈک کی مہنڈک ہوتے ہیں اور جب وہ مہنڈک مر جاتے ہیں تو پورے راجی میں اتنی مکھیہ ہو جاتی ہیں کہ لوگ وہاں پر کھانا بھی نکھا سکتے ہیں اور اس کے بعد وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا پورے راججے میں کور فیل جاتا ہے اور اس بیماری سے راجہ رانی کوئی نہیں بچ پاتا اس کے بعد موسیٰ رامسیز کو گھوڑے کی پیٹ پر ایک سندیش لکھ کر بھیجتا ہے اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ جتنی بھی آفتیں آ رہی ہیں یہ ایشور کی طرف سے اور آنے والے وقت میں یہ آفتیں اور بڑھیں گی ہمیں آپس میں سمجھوتا کرنا پڑے گا لیکن اس کے بدلے رامسیز ان گلاموں کو اور بھی دنڈ دیتا ہے ان کا کام ڈبل کر دیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کو بھی فانسی دی جاتی ہے جو لوگ موسیٰ کا پتہ نہیں بتاتی پورے مشر میں ہاکار مچا ہوا ہے اور جب ایشور دیکھتے ہیں کہ رامسیز نے ان کی بات ابھی تک نہیں مانی تو وہاں کے جتنے بھی پالتو جانور ہوتے ہیں گھوڑے بیل بکری سب مرنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس بات سے پورا راج یہ پریشان ہو جاتا ہے لیکن ایشور کا کہہ ابھی بھی نہیں رکھتا اور وہاں پر پتھروں کی بارش ہوتی ہے اور اس کے بعد مشر میں وہ ہوتا ہے جس کے بعد پورے مشر کو بھوک سے جوجنا پڑتا ہے اس پورے راجے میں کروڑوں ٹھڈے آ جاتے ہیں جو پوری فصل کو برباد کر دیتے ہیں اور اب تک رامسیز بھی ان سب آپداؤں سے بہت پریشان ہو چکا ہے اور جب وہ پریر کر نکلے جاتا تو اسے لگتا ہے کہ اس کے آس پاس موسیٰ ہے وہ بولتا ہے کہ موسیٰ تم یہاں پر ہو لیکن موسیٰ وہاں پر نہیں ہوتا اور تب وہ دھمکی دیتا ہے کہ اب اگر مشر میں ایک بھی چیز ہوئی تو ہر ایک عبرانی بچہ جو ابھی چل بھی نہیں پاتا وہ کبھی نہیں چل پائے گا میں اسے دریائے نیل میں ڈبا دوں گا جیسے تمہیں ڈبا دینا چاہیے تھا اور تم کہتے ہو کہ یہ سب تم نے نہیں کیا تمہارے ایشور نہیں کیا ہے تو میں ہی ایشور ہوں تو دیکھتے کہ اب مارنے میں کون تیز ہے تم تمہارا ایشور یا میں اب موسیٰ ایشور کے پاس جاتا ہے اور ایشور بولتے کہ مجھے پتا ہے کہ اس نے ہماری بات نہیں مانی اور میں نے اس کی آخری دھمکی سنی ہے اور اب اس سے بھی برا ہوگا حالانکہ موسیٰ نہیں چاہتا کہ اس سے برا مشر میں ہو کیونکہ وہ انہی کے ساتھ پلا بڑھائے لیکن ایشور کہتے کہ چار سو سال کی گلامی اور اس کے بعد اب میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگ ہمارے آگے گھٹنے ٹھیک ہیں اور ایشور موسیٰ کو بولتے ہیں کہ جاؤ اور اسے کہو کہ آج شام تک اندھیرہ ہونے سے پہلے اگر اس نے ہماری بات نہیں مانی تو مشر کے جتنے بھی بچے ہیں سب مر جائیں گے اور وہ موسیٰ کو ایک بات اور بولتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو کہو کہ ایک بھیڑ کو کاتے اور اس کا خون اپنے دروازی اور چوکھٹ پر لگا دیں اور اس کے ساتھ یہ بھی دکھاتے ہیں کہ اسی وقت وہاں پہ رات ہو رہی ہوتی ہے اور ایشور رات کو دن میں بدل دیتے ہیں اب موسیٰ رامسیز کے پاس جاتا اور دوبارہ اپنا پرستاؤ رکھتا ہے لیکن رامسیز اس کی بات نہیں مانتا اور موسیٰ جاتے ہوئے بولتا ہے کہ آج رات کو اپنے بچے کا خیال رکھنا اور اس کے بعد رات کو یہ دکھاتے ہیں کہ ایک اندھیری چھایا مشر کی طرف بڑھتی ہے اور پورے مشر کو اپنے اندر ڈھک لیتی ہے اور اس چھائے کے ساتھ مشر واسیو کے سارے بچے مر جاتے ہیں اور اگلے دن رامسیز موسیٰ کے پاس جاتا ہے اور اس کے ہاتھ میں اس کے بچے کی لاش ہوتی ہے وہ موسیٰ کو بولتا ہے یہ کیسا ایشور ہے تمہارا جو بچوں کا خون کرتا ہے کل رات کو سارے مشر کے بچے مر گئے موسیٰ بولتا ہے کل رات کو ایک بھی عبرانی بچہ نے مرا اور اس کے بعد رامسیز بولتا ہے اب رامسیز ان لوگوں کو چھوڑ تو دیتا ہے لیکن اسے لگتا ہے کہ مجھے انہیں چھوڑنا نہیں چاہیتا بلکہ مار دینا چاہیتا اور وہ اپنے چار ہزار لوگوں کے ساتھ ان کا پیچھا کرتا ہے حالانکہ وہ ان سے چار دن کی دوری پر ہوتا ہے لیکن اس کے پاس رت ہے گھوڑے ہیں تو وہ ان تک جل سے جل پہنچ سکتا ہے وہیں دوسری طرف یہ دکھاتے ہیں کہ موسیٰ کو اب خبر مل چکے کہ رامسیز ان کا پیچھا کر رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جل سے جل چلو اب ان کے پاس دو آپشن ہیں ایک پہاڑی والا راستہ اور ایک دوسرا راستہ تو موسیٰ یہ تیہ کرتا ہے کہ ہم پہاڑی والے راستے سے جائیں گے کیونکہ وہاں پہ رامسیز کے رت نہیں آ سکتے اور اگر وہ آئیں گی تو انہیں بہت ٹائم لگے گا اور ہمیں کچھ ٹائم مل جائے گا اور وہ پہاڑی والے راستے سے جاتے ہیں اور ہوتا بھی ایسی ہے جب رامسیز کے رت پہاڑوں کے راستے آتے ہیں تو ان کے بہت سارے رت بہت سارے گھوڑے نیچے کھائی میں گر جاتے ہیں اور اس سے رامسیز کا بہت نقصان ہوتا ہے اور فائنلی اب وہ وہاں تک پہنچ جاتے ہیں جہاں پر موسیٰ اور اس کے کئی لوگ ہیں اور اب موسیٰ کے آگے اتھا سمندر ہیں اور پیچھے رامسیز اور اس کی سینہ اور موسیٰ تیہ کرتا ہے کہ اب ہم اس سمندر کو پار کریں گے اور موسیٰ ایسا اس لئے بولتا ہے کیونکہ اسے ایشور کی طرف سے سنکیت مل جاتے ہیں اور وہ اپنے سارے لوگوں کو لے کے سمندر کے اور بڑھتا ہے اور سمندر کا پانی کم ہونا شروع جاتا ہے یعنی کہ سمندر دو حصوں میں بڑھ جاتا ہے اور بیچ میں راستہ بن جاتا ہے اور پیچھے سے اسی راستے پر رامسیز اور اس کی فوج آری ہوتی ہے اور جب موسیٰ کے لوگ لگ بک سمندر پار کری چکے ہوتے ہیں تو سمندر کا پانی واپس آنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی لہریں بہت اوپر ہوتی ہیں موسیٰ اپنے لوگوں کو بولتا ہے کہ تم لوگ جاؤں اور موسیٰ سمندر کے اور بڑھنے لگ جاتا ہے یعنی کہ رامسیز کی اور اور رامسیز کی سینہ بھی پوری واپس بھاگنا شروع جاتے ہیں کیونکہ انہیں دیکھ جاتا ہے کہ پانی ہماری طرف آ رہا ہے اور اس سے پہلے کہ رامسیز موسیٰ پر آکرمن کرتا سمندر کا پانی انہیں اپنی آگھوش میں لے لیتا ہے اور رامسیز کے سارے آدمی سمندر میں ڈوب کر مر جاتے ہیں لیکن رامسیز اور موسیٰ پچ جاتے ہیں اب موسیٰ اور اس کے سبھی لوگوں کو یہاں سے آگے کنان دیش کی اور بڑھنا ہے لیکن موسیٰ کا گھر یہاں سے بہت نزدیک ہے جہاں پر اس کے بیوی اور بچے اس کا انتظار کر رہے ہیں اور موسیٰ اپنے سارے لوگوں کو لے کر اپنے گھر جاتا ہے وہاں اپنے بیٹے سے ملتا ہے اپنی بیوی سے ملتا ہے اور اب موسیٰ کو بھی ایشور کے پرتی پوری آستہ ہو گئی ہے اس کے بعد وہ سب وہاں سے آگے کنان دیش کے لیے نکلتے ہیں اور اس سفر کے دوران یہ دکھاتے ہیں کہ ایشور بھی ان کے ساتھ ہیں اور اسی کے ساتھ یہ فلم ختم ہو جاتی ہے ہمارے کومنٹ باکس میں ضرور لکھیں کہ بائبل کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی